ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست راج لودھی ہم انسائٹ آئی ایس ڈیلی کرنٹ افیر ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلی نیوز پیٹ کوک کے بارے میں ہے پیٹرولیم منسٹری نے سپریم کورٹ میں بولا ہے کہ جو پیٹ کوک ہے جس کو پیٹرولیم کورٹ یا شارٹ میں پیٹ کوک بولتے ہیں تو اس کے جو امپورٹ ہے سپریم کورٹ اس پر بین لگا رہا ہے تو پیٹرولیم منسٹری کا کہنا ہے کہ ہم اس چیز کا فیور کرتے ہیں اس پر بین لگایا جائے لیکن یہ فیصلہ جو ویریس اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے ہم بات کریں گے ان کا فیڈبیک لیا جائے گا یہ ساری بات ہے اس کے علاوہ جو پیٹ کوک ہے سپریم کورٹ نے اس کو راجستان یو پی ہریانہ میں بہت زیادہ پولیشن تھا تو اس پر بین لگا دیا تھا اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی ڈالی گئی تھی دسمبر میں کہ آپ یہ جو بین لگایا گیا ہے اس کو ہٹا دیں لیکن سپریم کورٹ نے منہ کر دیا تھا اب بات کر لیتے ہیں جرہاں کی پیٹ کوک یا پیٹرولیم کوک ہوتا کیا ہے دیکھئے جو پیٹ کوک یا پیٹرولیم کوک ہے یہ جب آئل ریفائننگ کی جاتی ہے آئل ریفائننگ میں پھر سے بولتا ہوں کروڈ آئل کی جب آئل ریفائننگ کی جاتی ہے تو ویریس پروڈکٹ بنتے ہیں جیسے کی آپ کا گیسولین، ڈیزل، لبریکٹنگ آئل، ویکسس یہ ساری آئل ریفائننگ ہونے کے بعد سب سے لاسٹ میں جو ریسیڈویل مٹیریل ہوتا ہے وہی آپ کا پیٹ کوک ہوتا ہے سمجھ آیا؟ پھر سے بولتا ہوں کروڈ آئل کی جب آئل ریفائننگ کی جاتی ہے تو ویریس پروڈکٹ بنتے ہیں جس میں گیسولین، ڈیزل، ویکس، لبریکٹنگ آئل ان سب کے بعد جو ریسیڈویل مٹیریل بھیتا ہے وہی آپ کا پیٹ کوک کہلاتا ہے ٹھیک ہے؟ دھیان رکھئے گا جو پیٹ کوک رہتا ہے اس میں کاربن کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کاربن کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے جب اس کو برن کیا جاتا ہے تو اس کی کلورفک بیلیو بہت اچھی ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت اچھا ہیٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو جلانے کے بعد بہت اچھے سے کام ہوتا ہے سی او ٹو کم پروڈیوس ہوتا ہے لیکن اس کی برننگ پر سلفر بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے جس سے لنگس اور ہارٹ مطلب کئی سارا پولیشن ہوتا ہے جس کے کارن آپ کے لنگس اور ہارٹ ڈیمیج ہو سکتے ہیں یہ سارا مددہ ہے اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل جانکاری بھی دیتا ہوں میں آپ کو جو پیٹ کوک ہے یہ دو طریقے سے اس کا یوز کیا جاتا ہے ایک فیول گریٹ پیٹ کوک اور ایک ہوتا ہے کیلسی نیٹ پیٹ کوک فیول گریٹ پیٹ کوک جو رہتا ہے اس کا یوز آپ کے جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کی جاتی ہے پاور پلانٹ میں بہاں پہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ سیمنٹ کی جو سیمنٹ بنایا جاتا ہے بہاں پر فیول گریٹ پیٹ کوک کا یوز ہوتا ہے اٹی پرسنٹ میں آپ کا یوز بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جو کیلسی نیٹ پیٹ کوک رہتا ہے یہ جب aluminum کا extraction کیا جاتا ہے تو ایسے میں جو anode رہتے ہیں وہ pet coke سے بنایا جاتے ہیں اس کا use کیا جاتا ہے graphite electrode بنانے میں سمجھ آ گیا اس کے concern دھیان رکھئے گا news میں یہ بار بار چل رہا ہے question پوچھا جائے سکتا ہے تو جو pet coke رہتا ہے oil refining کے بعد جو residual material رہتا ہے وہی آپ کا pet coke رہتا ہے ball like structure ہوتے ہیں گاڑا, tar like ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں calorific value بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی carbon بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ pollution بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور اس کے concern اس لئے ہیں کہ اس کو burn کرنے پر بہت زیادہ amount میں sulfur produce ہوتا ہے جو کی heart اور lungs کی disease create کرتا ہے اور بھی اس کے various consequences ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آپ کا pet coke کے بارے میں چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز اسم سے ہے اسم بل اگنسٹ بچ ہنٹ دیکھئے کئی سارے اسٹیٹ میں ہم کو آئے دن ایسی خبریں سننے میں مل جاتی ہیں کہ کسی village میں کسی particular area میں کچھ سمسیاں چل رہی ہیں جیسے کی starvation یا کئی پہ آگ لگ رہی ہے crop loss ہو رہا ہے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو ایسے میں جو گاؤں کی public رہتی ہے کسی women کو target کرتی ہے اور اس کو dian بتا دیا جاتا ہے اس کو which which جس کا مطلب dian ہے تو کسی ایسی lady کو dian بتا دیا جاتا ہے اس کا موں کالا کر دیں گے چوٹی کٹ دی جاتی ہے اور اس کو جلا دیا جاتا ہے اور بھی various types atrocity کی جاتی ہیں تو کافی سمیہ سے cross section of society جو society کا various طبقہ ہے وہ اس type کی قانون بنانے کی بات کر رہا تھا تو ایسے میں جو اسم کی گورنمنٹ ہے وہ اسم which hunting bill 2015 لے کے آئی تھی اگستر 2015 میں جس میں بات کی گئی تھی کہ dian dian کی جو پڑتا ہے اس کو prohibit کیا جائے گا prevent کیا جائے گا اور protection کیا جائے گا تو پریسیڈنٹ راملات کووین نے اس کو اپنا approval دے دیا ہے پھر سے بولتا ہوں اسم government ایک bill لے کے آئی تھی ٹھیک ہے جس میں ایسی جو practices ہیں جس میں کسی کو dian بتا کر اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے تو ایسی practices پہ روک لگانے کے لیے اسم which hunting bill اگستر 2015 میں لائے گیا تھا جس کو پریسیڈنٹ راملات کووین نے approval دے دیا ہے ہم اس bill کے کچھ highlight کی بات کریں تو اس میں بات کی گئی ہے کہ یدی کوئی بیقتی اس type کی practices کرتا ہے کسی لیڈی کو ڈائین بتاتا ہے تو اس کو سال کی سجا ہوگی اور اس پہ پانچ پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں section 302 ipc کے تحت آ جائیں گی جس کو کلنگ کے برابر مانا جائے گا اس میں بات کی گئی ہے کہ یدی آپ کسی لیڈی ہے اس کو ڈائین بتا کہ اس کی اوپر ایڈروسیٹی کرتے ہیں اور یدی وہ سویسائٹ کمٹ کل لیتی ہے تو ایسے میں life imprisonment ہو سکتا ہے اور پانچ لاکھ روپے تک کی سجا پانچ لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس کے لبابل میں آگے بات کی گئی ہے کہ جو administration ہے پولیس ہے اس کو NGO اور civil society کے ساتھ مل کر جو پبلک ہے اس کو educate کرنا چاہیے اس کو اس ٹائپ کی چیزوں کے بارے میں اور جانکاری دینی چاہیے اس قلبہ اس میں بات کی گئی ہے کہ اس ٹائپ کی ایڈی اٹروسیٹی ہوتی ہے تو جو بھی جرمان لگا جائے جو پیڑت رہے گا جس کے اگیسٹ میں offense کیا جاتا ہے تو اس کے کوئی بھی ریلیٹی رہے گا اس کو یہ ایمونٹ دے دیے جائے گا سمجھ آگیا یہ ہوا کہ کوئی لیڈی ہے اور یدی اس کے خلاف ایٹروسیٹی کی جاتی ہے تو جو گورنمنٹ نے اس بل میں بات کی ہے کہ پانچ لاک روپے دیے جائیں گے تو اس کا جو بہت نکٹس قریبی ہوگا ہے تو اس کو یہ منی دے دی جائے گی ہے نا تو یہ تھا ہمارا اسم سے تو یہ تھا ہمارا اسم کے بارے میں جہاں پہ جو بل چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیو سینٹرل اڈاپشن ریسورس اتھولٹی کے بارے میں ہے ابھی حال ہی میں ایسے کیسے دیکھنے میں آئے جیسے کی رانچی کا کیس رانچی میں جو مشنری تھی بہاں پر illegal adaptation کے کیسے سامنے آئے بہاں پہ جو pregnant lady تھی جو بیچ دیا تو ایسی ساری جو پروسس تھی پریکٹس تھی ان پہ لگام کسنے کے لیے ministry of women and child development نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیئے ہے کہ جو بھی اسٹیٹ میں چائلڈ کیئر اسٹیوشن ہیں ان کو ریشٹریشن انیوار ہے اور ان کو کارا کے ساتھ لنک کرنا ہوگا تک جو illegal adaptation کی پروسس ہیں ان کو روکا جا سکے یہ جو ساری بات ہے منڈیٹری ریشٹریشن کرانا ہے چائلڈ کیئر انسٹیوشن کا یہ جو جسٹس ایکٹ دو جار پندرہ کے تحت کیا جائے گا بات کرتے ہیں کارا دیکھئے یہ باڈی آئی ایم پی ہو سکتی ہے نیوز میں بھی ہے سن لیجے دھیان سے بات کرتے ہیں کارا جس کا فل فرم سینٹرل اڈاپشن ریسورس اتھالٹی ہے جو کی ایک سیچویٹری باڈی ہے جو وینائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ دو پندرہ آیا تھا تو اس کے تحت یہ باڈی بنائی گئی تھی یہ سیچویٹری باڈی ہے منسٹری آف و سیڈی کی تحت یہ کام کرتی ہے اور اس کا جو کام ہے یہ ایک نوڈل باڈی کی طرح کام کرتی ہے فور اڈاپشن آف انڈیان چلڈرن جو بھارت کے بچے ہیں اور ان کا یدی اڈاپشن کیا جاتا ہے ان کنٹری انڈ انٹر کنٹری اڈاپشن دھیان سے سنیے گا ان کنٹری یدی ہمیں کنٹری میں کوئی بچہ گود لیا جاتا ہے انٹر کنٹری اڈاپشن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بیدیسی دمپتی آتا ہے کوئی ایک کپل آتا ہے کوئی فورن کنٹری سے اور وہ انڈیا میں آکے کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کا جو ریگولیشن ہے وہ کارا کے دوارہ کیا جاتا ہے اس میں آگے بات کی گئی ہے جو بھی اڈاپشن کی پروسیس ہوتی ہے وہ ہی کنوینشن کے اکورڈنگ ایسے بچوں کو ڈیل کرتی ہے جو کی اور فان ہیں انا ہیں ٹھیک ہے جن کو فیملی نے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کے بچے رہتے ہیں یہ ان کے اڈاپشن کی پروسیس کو دیکھتی ہے اپنی اڈاپشن ایجنسی کے ترہو ان کو ڈیل کرتی ہے ان کی اڈاپشن پروسیس کو کنٹینیو کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا سینٹرل اڈاپشن ریسورس اتھولٹی کے بارے میں دھیان رکھئے گا سیچویٹری بڈی ہے جو بنائی گئی تھی اور یہ ان کنٹری اور انٹر کنٹری ہماری کنٹری کے اندر اور دو کنٹری کے بیچ بات کریں ہیک کنوینشن کی تو ہیک کنوینشن نائنٹی نائنٹی تھری میں آیا تھا جس کو انڈیا نے دو تین میں ریٹی فائی کیا تھا اس کا مقصد بچے اور جو فیملیز ہیں ہیک کنوینشن میں پروویزن کیے گئے ہیں کہ illegal طریقے سے عویت طریقے سے irregular مطلب سمجھ سے پور جو اڈاپشن کیا جاتا ہے تو ایسی پریکٹس اس کو روکنا ہیک کنوینشن کا مقصد ہے پھر سے بولتا ہوں ہیک کنوینشن جو 1993 میں آیا تھا کارا اس کے جو ہماری کارا اب ہم بات کر رہے تھے جو کی اس کے پروویزن کو فالو کرتی ہے کرتی ہیں تو ہیک کنوینشن میں ایسے پروویزن دیئے گئے کہ ایسی پریکٹس نہ ہو کی بچوں مقصد ہے چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز برہموس مسائل کے بارے میں ہے برہموس سپر سونک کروز مسائل کا سکس تیسٹ لگایا گیا بات کریں برہموس مسائل کی تو یہ 2.5 ٹن اس کا ویٹ ہے اور یہ ہیوییس بیپن ہے جو کی سکھوئی 30 فائٹر ائر کرافت کے تھروں اس کو ڈیپلوئ کیا گیا اس کا ٹیسٹ لگا گیا برہموس مسائل کا ٹھیک ہے یہ ورلڈ کلاس بیپن کھیں سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے ملٹی میشن رول ملٹی میشن رول مطلب یہ کام کرتا ہے کئی ساری جگہ اس کا یوز ہوتا ہے یہ جوائنٹ وینچر ہے ڈی آر ڈی او اور این پی او ایم جو کی رشیہ کی ایک ایجنسی ہے ان لوگوں نے اسے ملکے بنایا ہے برموز مسائل دو ریور کے نیم پہ بیس ہے برموز مطلب برمہ پترہ اینڈ موس کعوہ تو ان کے شروع کے کچھ وائڈنگ لی گئی ہے جیسے اس سے ملکہ اس کا نام بنا ہے برموز ٹھیک ہے آگے دھیان رکھئے گا کہ یہ ایک ہیوی ویٹ مسائل ہے اور یہ انڈین ائر فورس میں جنڈنے کے بعد جو انڈین ائر فورس ہے اس کی کپیبیلٹی بڑھ جائے گی لونگ رینج فائٹر اس کے پاس مسائل آویلبل ہوگی اس کی اسٹرائک رینج کی بات کریں تو دو سو نبی سے تین سو کلومیٹر اس کی اسٹرائک رینج ہے اور اس کے باقی جو لینڈ وردن ہے اور جو نیول وردن ہے اس کو آلڈی انڈکٹ کیا جا چکا ہے آرمڈ فورس میں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا برحموس مسائل کے بارے میں دھیان رکھئے گا چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز گلوبل کمپیکٹ فور مائیگریشن کے بارے میں ہے یونیٹ یوین نے گلوبل کمپیکٹ فور مائیگریشن کو اگری کر لیا ہے میں آپ کو بتاؤں گلوبل کمپیکٹ فور مائیگریشن یہ انٹرنیشنل مائیگریشن کی جو ویڈی ڈائی ویڈیویشن ہیں ان کو کور کرتا ہوا ایک اگریمنٹ ہے جو کی یونیٹی نیشن باڈی نے اس کو اگری کر لیا ہے اس کو انفورس کر لیا گیا ہے جو انٹرنیشنل مائیگریشن کی سمسیہ ہے جو مائیگرینٹ ہیں ان کو کس طریقے کی سمسیہ وں مائیگریشن جو کی اگریمنٹ ہے ٹھیک ہے جو کی مورک کو میں دسمبر 2018 میں اس کو ورلڈ لیڈرز نے سائن کیا اس اگریمنٹ کو کچھ اور بھی ایڈیشنل جانکری دی گئی ہے جیسے کی یہ انٹر گورنمنٹ اگریمنٹ ہے اور میں نے بتایا کی یہ انٹرنیشنل جو مائیگریشن کی ویڈ رینج ہے جس میں کس طریقے سے جو مائیگرینٹ ہیں 23 objective کو یہ کور کرتا ہے کہ ایسے کیا مددے ہیں جس کے قرارن کہیں پہ مائیگریشن شروع ہوتا ہے مائیگریشن کس چینل کے تھو ہوتا ہے کس طریقے سے لوگ مائیگریشن مطلب ادر میں پہنچتے ہیں اس کے علاوہ جو مائیگرینٹ ہیں ان کو کس طریقے سے ایکنومک بینفیٹ دیے جائیں گے اور مائیگرینٹ ہیں تو ان کو کس طریقے سے سیف اور سرکچن ان کو گھر پہنچانا ہے یہ ساری بات ہیں جو گلویل کمپیکٹ فور مائیگریشن ہے اس کے تحت اس اگریمنٹ میں بات کی آخری میں بات یہی کی گئی ہے جو آپ کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ہیں اس میں ٹارگی ٹین پوائنٹ سیون جو ہم کو دوزار تیس تک اچیب کرنا اس میں بات کی گئی ہے کہ جو انٹرنیشن کمیونیٹی ہے اس کو کورپریٹ کرنا چاہیے تک کہ جو مائیگریشن ہے اس کو تو یہ تھا آپ کا global compact for migration کے بارے میں دھیان رہ کیے گا یہ ایک agreement ہے جو کی مائیگریشن سے جڑے ہوئے مدھوں کو ڈیل کرنے کی بات کرتا ہے چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز لیپ مائکروسکوپ کے بارے میں ہے آئی ایٹی مدرہ نے لیپ لوکل الیکروڈ ایٹم پروب مائکروسکوپ کو کمیشن کیا ہے دیکھئے ہماری کنٹری کے جو ٹاپ ایٹ انسٹیوٹ ہیں انہوں نے مل کے لیپ مائکروسکوپ بنایا ہے جیسے کی آئی ایٹی مومبائی آئی آئی ڈیلی کانپور کھڑک پور پر انٹرنیشنل ایڈوانس ریسرچ سینٹر آف پاوڈر میٹلر نیو مٹیریل اینڈ بورڈ آف ریسرچ نیوکلی سائنس ہے نا تو یہ جو ہماری کنٹری کے ایٹ میجر ریسرچ انسٹیوٹ ہیں انہوں نے مل کے لیپ مائکروسکوپ بنایا ہے جس کا فرم لوکل الیکروڈ ایٹم پروب مائکروسکوپ ہے یہ جو ویڈیس اسٹیوٹ ہیں ادھر پہ ٹرمینلز ہوں گے جن ٹھیک ہے ان ٹرمینلز کے مادیہم سے اس کو ریموٹ لی آپریٹ کیا جا سکے گا اس مائکروسکوپ کو جو گرافی کلی جو ویڈیس اسٹیوٹ ہیں بہا پر ٹرمینل بنائے گئے ہیں اور جو ریسرچ ہیں وہ وہی سے ریموٹ لی اس کو آپریٹ کر سکیں گے اس لیے یہ ورلڈ کا پہلا ایسا مائکروسکوپ ہے جس کو ریموٹ لی آپ کیا جا سکے گا مطلب دورست ستھانوں سے بھی اس کو آپریٹ کیا سکے گا اب بات کرتے ہیں اس مائکروسکوپ کے بارے میں تو ان کو ایٹم بائی ایٹم ویو کیا جا سکتا ہے اس مائکروسکوپ سے کسی بھی پرٹیکولر میٹل کا ڈیپ انسائٹ مل سکے گا کہ وہاں پہ کیا ایٹم سٹرکچر ہے کس طریقے سے ایٹم کی ڈیزائن ہے تو اس طریقے سے جو انڈسٹری ہیں سٹیل انڈسٹری اس کے اپلیکیشن کی تو جیسا میں نے بتایا کہ کسی بھی جو مٹیریل ہوگا اس کے جو ایٹم ہیں ان کی اور ڈیٹیلنگ کی جا سکتی اور زیادہ جانکاری لگے گی اس کے علاوہ جو ایٹم ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکے گا اور جو مٹیلک مٹیریل ہیں اس کے اندر جو ایٹم ہیں ان کا ڈیپ انسائٹ مل سکے گا اس لیپ مائکرسکوپ کے تھروں ٹھیک ہے تو جھان رکھئے گا لیپ مائکرسکوپ کے بارے میں جو کی ریموٹ لی آپ کیا جائے گا ہماری کنٹری کے جو ٹوپ ایٹ میجر ریسرچ انسٹیوٹ ہیں انہوں نے اس کو مل کے بنایا ہے اور پری سائز ایٹم بائی ایٹم کسی بھی میٹیلک ٹھیک ہے کوئی بھی اوبجیکٹ رہتی ہے یا کوئی بھی مٹیریل رہتا ہے اس کا ایٹم بائی ایٹم اس کا اسٹرکچر ویو کیا جا سکے گا میک مائکرسکوپ کے مادیم سے چلیے آگے چلتے ہیں اگلی نیوز نیشنل ڈیٹا بیس آف آمز لائسنس سسٹم کے بارے میں ہے یونین ہوم منسٹری آمز لائسنس سسٹم کے تحت اپریل 2019 تک نیشنل ڈیٹا بیس بنانے والی ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری یونین ہوم منسٹری ہے وہ اپریل 2019 تک جو آمز لائسنس سسٹم ہے جو بھی ہتھیار بغیر رکھے جاتے ہیں ان کو لائسنس دیا جاتا ہے اس کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس بنانے کی تیاری کر رہی ہے گورنمنٹ اپریل 2019 تک نیشنل ڈیٹا بیس بنانے والی ہے تاکہ جو آمز ہیں ان کا جو لائسنس سسٹم میں اس کو یونیفائیڈ کیا جا سکے آل آور کنٹری میں گورنمنٹ نے آمز ایکٹ نائنٹی فٹی نائن کے سیکشن فٹی فور میں دی ہوئی پاور کا استعمال کرتے ہوئے آمز رول میں آمین میں کیا دو جار سولہ میں اور دوسرا آمین میں دو جار اٹھار میں کیا گیا اس کو یونیفائیڈ کیا جا سکے بات کرتے ایسا کیوں دیکھیں کئی ساری شادی بغیرہ میں آپ نے اس ٹائپ کی نیوز سنی ہوگی کی ہوائی فائر کیا جاتے ہیں اپنی جو خوشی رہتی اس کو ایکسپریس کرنے کیلئے کبھی کبھی ایسی نیوز آجاتی ہیں کہ مسٹیکن جو دولا ہے اس کے کوئی کلوز ریلیٹیپ کو گولی لگ گئی ہے کبھی کبھی دولا یا دولھن میں سے کوئی انجرڈ ہو گیا ہے اس ٹائپ کے نیوز سنے ہوں گے ہے نا تو گورنمنٹ اس ٹائپ سے جو لائسنسز ہیں آمز کے لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس بنانے والی ہے اس میں گورنمنٹ نے بات کی ہے جو پرائیویٹ بندوق دھاری ہوتے ہیں جو بھی ویپن کری کرتے ہیں وہ جنرلی انبول ہو جاتے ہیں کچھ بھی ایکٹیویٹیز میں ان کا انبولمنٹ رہتا ہے ایسے میں گورنمنٹ یہ نیشنل ڈیٹا بیس بنا دیا جائے گا ٹھیک ہے تاکہ گورنمنٹ پورا جو لائسنسنگ سسٹم ہے کس کے پاس کون سا ویپن ہے اس کو پورا مونیٹر کر پائے گی اور ان کے جو میسیوز ہو جاتا ہے اس کو بھی اور ٹریک ڈاؤن کیا جا سکے گا اس کو مونیٹر کر سکیں گے باکی کافی سارا بول بچن دیا ہوا ہے لیکن میں نے آپ کو جو مدہ تھا وہ بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ نیشنل ڈیٹا بیس بنانے والی ہے آمز لائسنس سسٹم کے لیے اپریل 2019 تک جس کے تحت جن کے پاس بھی جو بیپنری ہے آمز ہیں جن کو لائسنس دیے جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ ہر ایک بندے کو UIN Unique Identification نمبر دیا جائے گا اور یہ ساری پروسس کرنے کے بعد گورنمنٹ اور اچھے سے مونیٹر کر سکے گی اور اچھے سے ریگولیشن کیا جا سکے گا اور جو کرائمز ہوتے ہیں ان پہ بھی کچھ حد تک لگام لگ جائے چلیے آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن چلیے شروع سے دیکھ لیتے ہیں آج ہم نے کیا کہ ڈسکس کیا ہم نے کارا کے بارے میں بات کی جو منسٹری آف و سی ڈی تھی اس نے ہر ایک اسٹیٹ گورنمنٹ میں جو بھی چائل کیر انسٹیوشن چل رہے ہیں ان کو ریجسٹریشن انیوار کر دیا ہے اس کے علاوہ ان کو کارا سینٹرل اڈاپشن ریسورس اتھولٹی میں آپ لنک کرانا رہے گا ہم نے بات کی کارا سینٹرل اڈاپشن ریسورس اتھولٹی جو ایل جسٹس ایکٹ آیا تھا دو ازار پندرہ میں اس کے تحت یہ باڈی بنائی گئی تھی یہ ایک سیچوییٹری باڈی ہے نشٹی اپ WCD کے تحت آتی ہے اس کے علاوہ ہماری کنٹری کے اندر اور انڈیا اور کسی ادھر کنٹری کے جو پیرنٹس ہیں اور یدی وہ چائل کا اڈاپشن کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک نوڈل باڈی کی طرح کام کرتی ہے اور ہماری کنٹری نے ہی کنونشن کو سائن کیا تھا دو جار تین میں تو اس کے جو بھی پروویزن ہے اس کو بھی ایمپلیمنٹ کراتی ہے جو اڈاپشن کی پریکٹس ہیں وہ ہی کنونشن کے مطابق ہوتی ہیں کارا یہ انشور کرتی ہے ہم نے آگے اسم سے ہے کہ کسی کو ڈائین بتا کر اس کے ساتھ مارپیٹ کی جاتی ہے تو آپ کو سال کی جیل اور پانچ لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور یدی جو وکٹم ہے ہی نا یدی بھو سویسائیڈ بغیرہ کمیٹ کرتی ہے یدی اس پیٹرو سٹی کی جاتی ہیں تو مل کے جو پبلک ہے اس کو جاگروپ کرنا چاہیے ہم نے نیشنل ڈیٹا بیس کی بات کی یونین ہوم منسٹری جو آم لائسنس سسٹم ہے اس کو اس کے لیے نیشنل ڈیٹا بیس بنانے والی ہے جو بھی ویپنری رہتی ہے اس کے لیے جو لائسنس ایشیو کیے جاتے ہیں ان کو یونیفائیڈ میں کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ اپریل دوہیار انیس تک ہم نے بولا تھا کہ اس کے تحت یونک آئیڈنٹیفیکشن نمبر دیا جائے گا تاکہ ان کو ایک جگہ لنک کیا جا سکے اس کے بعد ہم نے گلویل کامپیکٹ فار مائیگریشن کے بارے میں بات کی جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک اگریمنٹ ہے جس کو یونیفائیڈ نیشن نے اپروپ کر دیا ہے ہم نے بولا تھا کہ جس میں جو انٹرنیشن مائیگریشن ہوتا ہے جو بھی جو جو مائیگریشن رہتا ہے تو کون سے ایسے فورس ہوتے ہیں جس کے کرن لوگ مائیگریشن کرتے ہیں اس کے لابہ مائیگریشن کرنے کے لیے کس چینل سے وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے مائیگرینٹ جو ہیں ان کو کس طریقے سے ان کی کنٹری میں سیف ریٹن کرنا ہے ان سارے مددوں پہ یہ گلوبل کمپیکٹ فور مائیگریشن تھا اور میں نے بولا تھا کہ یہ لیگلی بائینڈن نہیں ہے ہم نے برہموز مسائل کے بارے میں بات کی میں نے بولا تھا کہ برہموز مسائل ہے اس کا جو ائر برزن ہے اس کو انڈکٹ کیا گیا سکوئی تھرٹی جو فائٹر ائر کرافت تھا وہاں سے اس کا ٹیسٹ لگا گیا ہم نے بولا تھا برہموز مسائل جو برہموز پترہ اور رشیہ کی موسکو و ریور ہے ان دونوں کے نام سے مل کے بنا ہے ہماری کنٹری کا ڈی آر ڈی او اور رشیہ کا این پی او ایم جو کہ بہا کی ایک ایجنسی ہے انہوں نے مل کے بنایا ہے اور ہم ہماری کنٹری کے جو ریسرچ ارگنیزیشن ہے ٹاپ کلاس کے آٹھ جو انسٹیوٹ تھے آئی ٹھڑکپور کانپور ڈللی ممبئی ہے نا تو ان سب لوگوں نے مل کے لیپ مائکروسکوپ جس کا فل فرم لوکل الیکٹرود ایٹم پروب مائکروسکوپ تھا تو میں نے بولا تھا جو 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 انسٹیوشن ہے جو گرافی کلی ڈیوائی 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 در پہ جو ریسرچ رہتے ہیں یہ اسپیشل ٹرمینل کے تھرو یہ جو مائکروسکوپ ہے لیپ مائکروسکوپ اس کو آپ کریں گے ہم نے اس میں بات کی تھی لوکل الیکٹرود ایٹم پروب جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسٹیل انڈسٹری آٹوموبائل انرجی ٹرانسپورٹیشن سیکٹر میں بھی اور زیادہ گروت کی جا سکتی ہے اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اس کے بعد ہم نے پیٹ کوک کے بارے میں بات کی میں نے بولا تھا کہ جو پیٹرول یا منسٹری ہے وہ سپریم کورٹ میں اس نے بولا ہے کہ ہم اس کا فیور کرتے ہیں لیکن ہم ویریس شٹیک ہولڈر سے بات کریں ہم نے پیٹ کوک کے بارے میں بات کی تھی کہ جو کروڈ آئل رہتا ہے اس کی جب ریفائننگ کی جاتی ہے تو سب سے لاسٹ میں جو مٹیریل بچ جاتا ہے یہی آپ کا پیٹ کوک کہلاتا ہے اور جو نارمل کول رہتا ہے یہ اس سے بہت زیادہ سستہ رہتا ہے لیکن اس میں کارون کنٹینڈ زیادہ ہونے کے کارن اس کی کالوریفک ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اور کنسن یہ تھا کہ اس سے بہت زیادہ ایمونٹ میں سلفر ریلیز ہوتی ہے اور سپریم فورٹ نے ہریانہ یو پی راجستان ایک جگہ پر پیٹ کوک کو بین کر رکھا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈسکسن